اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں سی ایم ٹو کا ایم ٹی کے ٹو ورزن جو ہے ٹو پنٹ فیفٹی ون نیا آیا ہے اس میں کچھ اپ ڈیٹ تھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو اپ ڈیٹ آپ کو بتائی اس میں کچھ رہ گیا تھا تو آج آپ کو اس میں پریکٹیکل کر کے دکھانے والے ہیں کہ آپ کسی بھی موبائل فون کا جب لاک اپن کرتے ہیں فار پی وغیرہ اپن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مسئلہ آتا تھا پہلے کہ آپ موبائل کنیکٹ کرتے تھے پھر سے آپ نے ایف آر پی کرنی ہے تو پھر ڈسکنیکٹ ہو جاتا پھر آپ نے ایک دفعہ موبائل کو آن کرنا پھر دوبارہ سے بوٹ کروانا پڑتا تھا تو سی ایم ٹو میں یہ جو اپشن آیا ہے لائیو بوٹ اس کا آپ کو کام بتانے والے ہیں اور ایک اس وجہ سے اس میں اپ ڈیٹ کیا گیا ہے یہ پچھلی ویڈیو میں رہ گیا تھا اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے وہاں سے آپ جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں اپ ڈیٹ اور نیو بوٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اور بھی کافی اس میں اپ ڈیٹ دی گئی ہے تو فیلحال ہم یہ لائیف بوٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ کیا ہے اس پر آپ نے سب سے پہلے ٹک کر دینا یہاں سے اپنے بوٹ سیلیکٹ کرنا ہے اپنے مارڈل کا یہ آج سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں انفینکس کا موبائل ہے یہ ٹیکنو کا تو اس میں ایف آر پی لاک لگا ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایف آر پی لاک ہے تو اس کو ہم رموو کرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کرنے کے بعد یہاں ایڈینٹی فائی پر آپ نے کلک کرنا ہے موبائل فون کو آپ نے ایک دفعہ پاور آف کرنا ہے پاور آف کرنے کے بعد اپنے والیم اپ ڈاؤن دبانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل ہمارا جو ہے وہ بوٹ کر رہا ہے یہاں پر اور بھی اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ پچھلی ویڈیو دیکھ لیں ہماری دو پہلے اس سے پہلے ویڈیو ہے چینل پر تو وہاں سے آپ کو اس کی اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا شل جائے گا یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈنٹیفائی ہو رہا ہے ایڈنٹیفائی ہونے کے بعد میں آپ کو اس میں جو اپ ڈیٹ آئی ہے یہ پہلے انلوک ٹول میں اپ ڈیٹ آئی تھی تو اب اس میں یہ اپ ڈیٹ آئی ہے نیو اس کا ہمیں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی یہ ایڈنٹیفائی ہو رہا ہے ایڈینٹیفائی ہونے کے بعد یہاں پر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے سے اس کا جو بیک اپ ہے وہ پڑا ہوا ہے تو آپ ایڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یس کر دیا یہ پورا ایڈینٹیفائی ہو لے یہاں پر یہ مکمل ہو گیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جب یہاں پر ایڈینٹیفائی کرتے تھے ایڈینٹیفائی کرنے کے بعد ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا جب آپ نے یہاں پر فلیش کرنا ہے آپ نے سکورٹی میں جا کر کوئی بھی کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اگر ایف آر پی لاغ کرنا ہے یا فیکٹری ری سیٹ کرنا ہے پیٹر وغیرہ یا پین لاغ آپ نے رموک کرنا ہے تو آپ کو اپنے بوٹ لوڈر کو ان لوگ کرنا ہے تو آپ کو پھر سے موبائل کو بوٹ کرنانا پڑتا تھا تو ہم نے یہ چھوڑ دیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں موبائل ہمارا جو ہے وہ اپنے بوٹ ایم ڈی ڈی اٹیک پر کڑا ہوا ہے اب آپ یہاں پر ہم اس کی ایف آر پی کو رموک کرتے ہیں ایف آر پی یہاں سے ہم اس کی ایف آر پی کو رموک کرنے والے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہیں سے یہ بوٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ایڈینٹیفائی بھی نہیں ہوا جب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں دوبارہ سے ایڈینٹیفائی ہوتا تھا اور یہاں پر ڈریکٹری ہی اس کے ایف آر پی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب ہم اسے اگر فیکٹری ری سیٹ کرنا چاہیں فلیچ کرنا چاہیں سکورٹی کا کوئی کام کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں جب ہمارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر ری بوٹ پر کلک کر دینا ہے تو موبائل ہمارا جو ہے وہ میڈیا ٹیک پورٹ سے نکل کر آن ہو جائے گا یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا جو موبائل فون ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر لوگو آ چکا ہے اس کا تو اس کو پاور آن کرتے ہیں اس میں جو نیو مارڈل آئے ہیں انفینکس ٹیکنو وغیرہ اور اوپو بھی وہ ان میں نیو بوٹ بھی یہاں پر مارڈل بھی ایڈ کیا گیا ہے نیو سی پیو جو آپ بغیر ٹیسٹ پورٹ کے یہاں پر اس کو فلیش کر سکتے ہیں آپ پیٹرن ان لوگ کر سکتے ہیں فارپی کر سکتے ہیں تو اس میں نیا بوٹ یہ ہے تیز سولہ یہ بھی آپ لگا کر نیو مارڈل میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے ورک کرتا ہے یہ ہم نے ٹیسٹ کیا ہے تو یہاں پر موبائل فون جو ہے ہمارا آن ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو نیو بیٹا ورڈن ہے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی دوسری ویڈیو میں بتایا گیا ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے جا کر آپ انسٹال کا طریقہ کر دیکھ سکتے ہیں اس کا بیٹا ورڈن ہے تو بیٹا ورڈن کا انسٹالیشن کا تھوڑا سا الگ پرسس ہوتا ہے تو وہ آپ ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں ایف ایر پی جو ہے اس کی نکل چکی ہے ایف ایر پی رموو ہو چکی ہے تو ہمارا موبائل بھی اس سے ٹیسٹ ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ یہ لائیو بوٹ کا کیا مطلب تھا اور اس کا کام کیا تھا یہ بہت ہی اچھی اس میں اپ ڈیٹ دی گئی ہے ایسی ہی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ایک اچھا سکمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو بناتے رہیں تو موبائل فون جو ہے ہمارا آن ہو چکا ہے مکمل طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں